تو میس بولحق اور یونس خان کو نائچی ٹی نیوز بھی اس سلام پیش کرتا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیسٹ پریکٹر کامران اکمل ان سے بھی بات کرتے ہیں کامران اکمل آپ نے بھی میس بولحق اور یونس خان کے ساتھ میدان میں اترے ہیں آپ کتنا اچھا محسوس کریں یقینی طور پر یہ ہم سب کے لیے باعث فقر ہے دیفنیٹلی پہلے تو میس بولحق کو بہت زیادہ مبارک بات سالہ کپتان بنا جا کے سیٹیز جیتنا بہت بڑی اچھیمنٹ ہے اور جیسے اپنی کیپٹن سیمر کین کو لے کے چلے مشکل ٹائم میں بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آف سٹیننگ پر فارمیس رہی ہے میس بار کی اور جیسے گیا ہے وین اگ نوڈ کے ساتھ گیا ہے اس سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے کسی بھی کرکٹر کے لیے ریٹائرمنٹ سے جیسے یونس بھائی ہیں انہوں نے تیس ہزارا رنگ کی ہیں اور کیا نام پاکستان کے پہلے بیٹسمنٹ بنے ہیں اور ہم لوگ ان کے کھاپ کھیلیں ہیں تو بڑا مزا ہے بڑے خوشی کی مائنڈ کی تو یہی جوی چیز ہے کامران اکول یہاں پر جس طرح سے یقینی طور پر سب لوگ تعریف کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں یہاں پر یہ بتائے گا انسپریشنز کتنی ہیں کتنے موٹیویٹ ہو رہے ہیں باقی کے کھلاڑی باقی کے پیئرز اور خصوصی آپ اس میس بار حق اور یونس خان جو کہ ہمارے لیڈنز بن چکے ہیں دیفنیٹلی موٹیویٹ تو ہوتے ہیں ایسے پلیئر جب کھیلتے ہیں ساز یانگ سر کوئی آتا ہے ہم لوگ آئے جانگ سر جب آئے تھے یونس بھائی کے ساتھ بڑا موٹیویٹ ہوئے ہیں بڑی مہنٹ کرتے ہیں ڈیڈکیشن ان کی بڑی اچھی ہے اور مہنٹ کے ساتھ دیسے زارہنگ کیوں ہیں گھر بیٹ کے نہیں آلویس پوزیٹیو سوچنا اچھا سوچنا یہی چیز ہے کہ آج دیکھیں کہ دیس ہزارہنز مقبل کیوں ہیں اور اچھے نوٹ کے ساتھ گئے ہیں ویننگ سیریز کے ساتھ گئے ہیں جو کبھی پارکسانڈ چیتا نہیں ہے ویچنڈیز میں تو بڑا بڑی خوشی ہو رہی ہے گلک نسوا کو اور یونس بھائی کو فیچر میں جو بھی ہے بڑی اچھی سرویس رہی ہے پارکسانڈ کے لیے ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں کہ ان کے ساتھ ہم لوگ کھیلیں بہت خوشی ہم لوگوں نے ان سے ٹھیک ہے کامران اکمیل آپ کا بہت شکریہ ٹیس پرکیٹر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میس بول حک اور یونس قان میسیو این گوڈ لک